شیو راج و جائے کے نائک چھترپتی شیو جی مہاراج شیو جی چھترپتی مہاراج کے ایک سبیدار کے مہارشتر کے اطیحہ سے پونہ تھا تانا جی مالوس ہری اسی دن اس کے لڑکے کی شادی تھی رائے با اور راجہ پر آیا ہوا ہر ایک سنکٹ ہر ایک چنوتی میری چنوتی ہے ایسے وہ ان کے وفادار ماؤڑے کہتے تھے مراتی باشا کا میں پریوک کر رہا ہوں ان کے سینانی اسی جنون کے تھے اشارہ کیا اور خود گئے جب تانا جی مالوس ہری کو یہ پتا چلا کہ ہمارے راجہ کی یہ اچھا ہے کہ کونڈھانا فورڈ حاصل کرنا ہے ضروری ہے موگلوں کے آتنگ سے بچنے کے لیے وہ ہمارے قبضے میں ہو پہلے شادی کونڈھانا کی پھر گھر کی شادی آگ ہوتی رہے گی مالک کا حکم ہے یہ بات میں ہوتے رہیں گے سب کام مالک نہیں جائیں گے اس آبیان کے لیے میں جاؤ گا بتانے کی بات ہے تھوڑی سے کونڈھانا آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا یہ تو بہت مشکل ہے آج اس کا نام سیہگڑ ہے پونہ کے آؤٹسکٹس میں اس کا سلوپ سٹیپ ہے سیکڑو فیٹ وہ فورڈ ایک طرف سے ایک دم سٹیپ ہے اس پر چھڑائی کرنا کلپنا سے پرے بلکل پرے بلکل پرے اور ایک طرف ہزاروں کی سینہ میں ایک راجپود اس پر راج کرتا تھا مغلوں کے دوارہ نیوگ اب اس کو حسل کرنا ہے how can this world be captured اتحاس یہ کہتا ہے ایک یشونتی نام کا ایک نام رکھا تھا انہوں نے ویسے گھوئے کہتے ہیں آپ لوگ گھوئے right وہ پنجا کو آپ نے چپکا تھی تو ہٹاتی نہیں am I right اس کے سہارے کا پریوک کر کے انہوں نے اس کو اس کے بل پر انہوں نے پورا چڑھا اس کو اور سیکڑوں جنوں کو ساتھ لے چھلے گئے ایک کے بعد ایک جن گئے تو کیا ہے بہت چھپا راستہ تھا ان کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راستے سے بھی کبھی کوئی چڑھ سکتا ہے بھگوان نے ہی سوچا ہوگا حالانکہ بھگوان اپنے سوچتے تو نہیں ہیں دیکھتے ہیں سوچنے کے لئے من کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ سیکڑوں اوپر آتو گئے لیکن آنے کے بعد ان کو پتہ چلا یہاں تو ہمارے سے سیکڑوں گنوں پہلے سے ہی ہے دشمن جیسے ہی وہ ہمت ہارنے لگ گئے تو ایک ہاتھ دو جن وچھلیت ہونے کے بعد دونوں نے سوچا جس رسی سے آئے ہیں اسی رسی سے نیچے چھلے جائے تھے تانہ جی صوبے دار تھا اس مشن کا اب اس نے کیا کام کیا ہوگا آپ کل پنا نہیں کر سکتے اس کو تھوڑی ہنٹ لگ گئی کہ یہ ہتو اتصاہیت ہو رہی یہ لوٹ کر جا سکتے سبی رسیہ اس نے کاڑ دی وہ پر آنے کے بعد you have left with only one option now do or die ایک ہی بھی کل پھر تمہارے پاس کرو مرو لوٹ کے جانے کا بھی کل ختم ہو گیا ہے جا کے دیکھ لو نیپولین بوناپاٹ ایک یعنی دھا ہوا ہے تانہ شاہیت ہوا ہے اس کا بھی ایک پرنسپل تھا بہت چھلوبر سینہ تھی اس کی اور بدولت اس کی لگ بگ وشو و جیتا کا کھتاب وہ پاتا جا رہا تھا خاصیت اس کی یہ تھی جب سینہ اس کی شتروں کے سامنے رہتی تھی ہتبل ہو جاتی تھی سنکیسی مٹ تھی ہرنے کے موڑ میں وہ کہتی تھی پیچھے پلٹ کر جانا گھر پر جانا تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا آن آج اپنے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم نوٹ کر بھی لہت پر جا پائے اور جاؤ گے کیسے جس سے تم آئے ہو جانا جے سب جلائی دیلی ہے اس کنانے پڑا دی ہی وہ جانا جے جلا دیتا تھا جانے کنے کے راستہ جیت کر اسے شدہ انگلیش میں کہتے ڈو اور ڈائی ہندی میں اسے کہتے ہیں دو ہی بکرپ ہے تمہارے پاس تیسرا کوئی پلٹ کر جانے کا یہاں سے بکرپ نہیں ہے دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں ایک جی اور ایک کرم اس تو دیش کرم کرم ہتا بندی جیو جیو ہتا سپرہ سوہ سوہ پر بھاو بھویا ستوے سوڑا تھا گوہ روان چھتی تو بیرانی میں بیرانی کون بھرے گا کوئی کا پانی دونوں مائٹیر دونے ایک دوسروں کو ٹکر دینے کے لئے تیار انہ دی کا کرم اور یہ کشا پک اوپر سے ایسا دکھ رہا ہے اس کے اوپر کے اپیرانس بھرنا جاؤ کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آم دیکھا ہے آپ نے آم اوپر سے دیکھو آم جتنا ترو تاجہ دکھتا ہے جتنا اچھا دکھتا ہے بیج اتنا ہی کچھا ہوتا ہے آم کے ساتھ بیج بھی چھہتا جاتا ہے اس کے آس پر کچھ ہوتی ہے تب اور آم کے اوپر جب چوریا چک میں لگ جائے تو سمجھ لینا ابھی اس کا بیج چھہتا نہیں جا سکتا آیا وہ بڑھا پا بڑھا پا موفت کا نہیں ہے بڑھا پا آتے آتے وہ دھار لگا تھا آج اور اتنا ترین پرمین اور پارکت ہو گیا ہے جو جو باہر کا بڑھا پا ہوگا اندر سے وہ یوہ اور مجبوط ہوتا جا رہا ہے دونوں امنے سامنے کھڑے ہیں کرم کی طرف سے نانا پرکا کی چھو دیا ہے اپسرد ہے دربکش ہے روگ ہے جرسی رجایا آدھی آدھا ہے اس کی چرچہ چلی گی جب چلے گئے یہ سب بادہ ایک طرف ہے ہی ایک طرف جیو کے پاہ جیو کے اپنی ندھی ہے جس کو میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ کوروں کی سینہ اس رتنوں کو چھیننے میں لگی ہے لیکن سفلتہ سے اس شبک نے سورنگت کے مارگ سے اس پوری ندھی کو ساتھ میں لے جانے میں سنگلتہ حاصل کی ہے یہ ابھی کوروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو اسی گافلتہ میں ہے یہ چھوکی لاشے کہہ کہہ کر میں ہس رہے ہوں ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوگا ہے باہر سے دیکھنے والوں کو بھلے پتہ نہیں چلی گش کہ شبک نے کیا کیا ہے اور وہ آگلے بہو میں کچھ لے جا پا رہا بھی ہے اتو نہیں کیا کہتے ہو کہا ہوت ہے نہیں تو ڈال ڈال تو میں پات پات کرما اپنا پورا جور دکھاتا ہے اور جی پورے ادسا سے جتنی چنو دیا ہے مجھے ویسے یاد آ رہے کوئی بہت مطلب کا نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرتا منجید سنگھ سہینی ایک میرے کالیج میں پڑھنے والے کے لڑکا تھا پنجاب کا پاس کے روح میں رہتا تھا ہی لیکن پرانکس پیٹلیڈی کا تھا وہ رننگ کی کبھی پریکٹس کرتا تھا نہیں بیسے لیکن جب بھی کوئی اولمپکس ہوتے تھے یا انیول سپورٹس ہوتے تھے اس میں ضرور حصہ لیتا تھا سوچنے کی بات یہ ہے جب وہ حصہ لیتا تھا تو اچھا اچھوں کے چھکے چھوٹتے تھے میں نے اپنے آپوں سے دیکھا ہے موڈ لیتا تھا اس کے بیچ میں وہ کہتا تھا میرے بائے ہاتھ ککھے لے مجھے پریکٹس نہیں کرنا پڑتا اینیوی آج وہ سہجی پرسنگ مجھے کیوں یاد آرہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہت کشپک کوئی سادرن جیو نہیں وہ آج سہستر سنکٹوں کو ججنے کے لیے تیار ہے اور اس کے پاس طاق دیکھی ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا میں تو دریاء ہوں سمدر میں اتر جاؤں گا کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ہمارے پاس پورا سمدر ہے گیا ایک کا کون کہتا ہے پریائے کا ناس ہوتا ہے پریائے جب ترکال میں ملین ہوتی ہے تو ساگر کا روپ دہرن کر دی ہے آنے والی پریائے آنے والا سنکٹ پریائے پر آنے والا سنکٹ ذرا میں ہی کافر ہوگا یدی وہ پریائے سمدر میں بلین ہو جائے گئی تو باہر سے سنکٹ نانا جنوں کو دکھتے ہے ویسے بہت ہٹا کٹا تو کشپ خوطہ نہیں ہے ویسے میں بارم بار کہہ رہا ہوں لیکن اس کا will power بھلے ہی باہر سے بولنے کہ اس کی بہت کشمتہ طاقت نہیں ہو منار صداد جی ہمارے بولنے کی سامر تے نہیں رکھ رہے تھے انتیم سمائے میں لیکن جرائی سے ان کو کسی نے چھیڑ دیا بس تو پھر کیا تھا بھڑا طاقت کا حصہ ایسے جنوں کو سمجھانے میں بھی سرگٹیو روپ سو روپ انت جسو حنا آگے بولنے آبی جسو حنا یا کو پر جی انت ست ی کر مان نا چلے بنا سدا سفیر نہیں آب نا گیا نکو تک ہاتھ مار یری مو حنا گیا نکو تک کس مجھ میں لوگ میں کہتے نا یار انہوں نے تو انگھوٹا دکھا دیا ہم کو آج انگھوٹا دکھانا اچھی نشانی مانی جاتی ہے مٹ ایسا ہے نہیں مہورا ہے انگھوٹا دکھا دیا چونہ لگا دیا اور بنار سدا جی کہتے لے کتک سمجھ رہے ایک چالنجنگ بحشہ ہے ان کی روی آنپر بیٹھ کر کہ انکہ موح آبی سانسار میں تھوڑا گرہستی میں تھوڑا اولج رہا ہوگا کچھ نو کچھ آنتی میں اچھے رہی ہوگی اسی لیے پرانڈ نہیں چھوٹ رہے کتنا بیتو کا ترک ہے لوگوں کا پرانڈ نہیں چھوٹنے کا وجہ آبی کہ رہے موح کہ یہی پرانڈ اور آیو کر مو ناس نہیں ہو اس کے لیے میں کیا کرو ان کی تو طاقت تھی تو انہوں نے کچھ لکھ کر بھی دکھا لیکن جو ڈائیور نہیں دیکھو ڈائیور جنس کی آؤ سار کچھ سمجھ رہے بات کو میری کچھ سمجھ رہے مجھے انیتھا نہیں لینا بڑے بڑے بدوانوں کی رچکند جتنی بھی میرے میں سامرت ہو یہ تو میری بھاؤ نہ ہے لیکن بنا سدھا جو ڈائیور ہوں گئے کچھ سمجھ رہے میری بات کو ڈائیور جنس سمجھ تو ڈائیور جنس وچھ لیتا ہو گئے تمہیں کسی کو سفائی دینے کی ضرورت نہیں ابھی لوگ کیا کیا سمجھ تم یہ کہ مو پر ہاتھ رکھ نہیں ہو یا لوگ تو اپنے طور طریقے سے سوچ تی رہے گی تم اپنا کام کرو اور پاپ کے ادھائی میں یہ بھی سامل ہے تمہارے آپ سمجھ رہے لوگ نانا پڑھ کر رہی ہے اس لئے کسی کو کہہ کر دیکھاؤ میں بھی کچھ کم میں ہوں گیا گیا وہ پرسند کہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں میں ان کے اوپر کوئی پرسند چندہ کھڑا کرنے میں میرے تسامرد ہی نہیں ہے وہ بھی چلیت ہوئے یہ بھی مجھے پورنا تیرہ طرح سے کہنا بھی مہی ہے کیا پرستی تیار ہی ہوگی کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا پاس سو سال تک کون کیسے کہا لکھا کہا پر کون سی کہا جوڑ دی میں کچھ نہیں جانتا لیکن یہ سب اوسر ہوتے ہے اس میں تٹس تتا سے کام لیا جاتا ہے اور سب سے بڑی بردکلتا ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بری کر جو ہمارے آس پاس بیٹھا ہے وہ ہمارے سب سے بڑی بردکلتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں اسے ایک بات کر رہا ہوں میں جنیدر ورنی جی نام سنا بھول آپ میں جانتا کھول کھال کر نہیں بتا سکھ گا گتی تُو وے ایک مونی سنگ میں جا کر رہے ہیں گئے سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہوں گے انہا دہری رکھئے مونی سنگ میں جا کر وہ ستھت ہو گئے ان کو کسی نے یہ پوچھا جیون بھر آپ نے سچے دیش آس راستر گلوں کا دیو بڑھ کیا ہے گرہی نیتھیاتوں کہ آپ گھڑڑر گھوڑی رہے ہیں اور انت بھالا سو سب بھالا یہ کہا ہو جیون میں بھٹکے ہوئے بھی انتیم سمجھ میں اپنی سود لیتے ہیں تو اس کو کوئی بھولا نہیں کہتے ہیں لیکن آپ ہو کہ جیون تو بہت اپنے اچھے سے چمکا ہے لیکن آپ ایسے سمجھ میں اس سنگ میں یہاں پور تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو میں ان کی طرف داری نہیں کر رہا پھر آپ کو لگے گا پھر لیا جا رہا ہے کانیلی کو میں کیا کرو میں تو دارشنی ہوں جو مجھے لگتا میں بول رہا اور جو مجھے لگتا مجھے بول نا چاہیے پھر آپ کو جو سوچ نہ ہو آپ کو سوچ نہ چاہیے اس کے لئے آپ سو داری مجھے آزادی بولنے کی ہے میں بولتا ہوں تو انہوں نے یہ اتر دیا میں کیا کروں میرے سنگ میں اتنی بڑی پریشانی ہے میری اتنے بھگت ہے اندھے میرے اتنے بھگت ہے آنو یائی میرے سادھر میں میرے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں مجھو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے بڑی میرے مسئبت ہو گئی ہے مشکل ہو گئی ہے میں سامادھی کروں سلک نہ کروں تو کیسے کرو آکھر میں یہ نہیں کہہ رہو اس لئے جو انہوں نے راستہ آتنا ہے وہ بہت سنیوں ہوں گے منش پر ایک وشے بھی دیا جاتا ہے آج کا یوہ دھر مار گئی کیوں سنا آج کا ایک پیٹن لگ بگ ایک وشے ہو گیا مجھے بہت اوسر نہیں ملتے منش پر بولنے کے یا اوسر میں چاہتا بھی نہیں ہوں سامادھ منش پر میں آنا نہیں چاہتا ہوں کہ میری اپنی کمزوریہ ہے مضبوطی آہ جو بھی کچھ ہوگا لیکن جب بھی میرے ہاتھ میں بات آئی ہے کہنے کہ میں یہ کہا ہے وشے بہت اچھا نہیں ہے چہر وشے بہت اچھا نہیں ہے اس میں کیا دکھت ہے اب میں بتاتا ہوں کیونکی یوان کا سبتو یسل میں لگے رہنا کوئی اچھلی کاری بات نہیں ہے یوان کا دھرم مارک سے بھی مک رہنا کوئی اچھلی کی بات نہیں اتنا ہوا کیوں مچا رکھا ہے ان کے پاس جوش ہے سمجھ بھی ابھی ہونے کا کوئی بہت آؤسر نہیں ہے لیکن یہ دی آپ ٹوپک کا ہو جا جائے گا میں یہ کہہ دوں سمجھ ہمارے آج کے بردھوں کی ہیں کیونکہ جن کے پیر قبر میں لٹکے ہیں ابھی جن کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جا گا اور ٹھیک تھا کھوتا دیکھ بھی رہا ہے پیچھے آپ سمجھ رہے سمبھل لے تھوڑے بہت سمبھل رہے لیکن میں نے ایسے بھردھ دیکھ اسی اسی سال کے ابھی ٹیوی کے سامنے اب ان کو کوئی ہوش نہیں اکھبار ہے ان کو ایک 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 ابھی کسی کی شادی ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے ارے یہ بڑھا مرے گا بھی اپنے اپنی سود بھی لے گا میری یہ ہی ہے آشتے کاری آشتے کاری تو وہ ہے جن کے جانے کے دن پاس آرہے ہے ان کو کچھ بھی نہیں لگ رہے آج تک کیے ہوئے باپ کہیں نہ کہیں نرمون ہونے کا مسر ملے ایسا بھی ان کو نہیں لگ رہے آج اور بھی میں آگے بڑھ کر بہت سارے بات بات آئی ہے تو میں کہیں دیتا ہوں میں یہ کہتا کل بنائے ہے میری اپنی بہت سے میں کبھی سارے بھی ہوتے دیکھ دیکھ انڈر 14 ایمپلوئی یدی پایا جائے آپ کے شاپ میں اس کا مطلب ہی اس فیشنگ سمینٹرونسٹی ہی اس بیگ سپریسٹ بی ایو ارے وہ سوہم آئے کام مانگنے نہیں چلے گا چودہ سال کے عمر والے بچوں کو کام کرانا کانونہ نپراد ہے کیوں پڑھنا ان کا دیکھا رہے ان کے ادھکاروں سے ان کو منچیت رکھا جا رہا ہے ان کی بنیاد یہ کچھ رہے گی کیا ہوگا یہ تو آس تک کٹرین ہے دوسری آپ کو ایگل دکھاتا ہو آبی کبھی ایسا بھی دین آئے جب کانون ایو بی 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 ہوگا یا 60 بلس وہ جانار جن کے اُمْر تھی اور یہ سمادھے کے اُمْر ہے تمہارے سب جگہ سے تم کو ریٹائر کر آیا گیا ہے آدھا پیسہ دے کر تم کو نمٹایا گیا ہے اب گھتم ہوگا کیونکہ تم دھرم سادھان کرسو ہو ویدیشوں میں تو اور بکسیت پدھ دی آنے کچھ خوب فیسلیٹیز دی جاتے آفٹر پورٹکلر ایج پینشن کے تحت نہیں ہر ایک جن کو اتنا ایج ہو تو گورنمنٹ سے اتنا پیسہ آئے گا ہی آئے گا آئے گا ہی آئے گا آس تک دیلیا جو تھا جو کچھ ہو کیونکہ یہ سمائے آپ کے دھرم سادھان کا ہے آپ کو اس سمائے دھرم ہی سنکٹ میں یہ کہہ رہا تھا شپک کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ تو ان بھول بھولیوں کا ہے جن سے وہ گھرا بیٹھا ہے اور کچھ نہیں بہت بڑی سمسیا سمجھ رہے ہے شاریویق پرتکل تا بہت بڑی سمسیا نہیں ہے جو لوگ اپنی بیچ میں بیٹے ہے اور جو باد کہا تا ایسا سمجھ نہیں منا چاہیے کوشش کرتا ہے گھر والوں کو بھی سمجھ جانے کی مجھے بھرمہ چرچا سی ورطے خلاش کرو اور چرچان کچھ میرے پاس جو بھاوے تجھے سون بھاوے مجھے یہ جھگڑا جھگت کا نسو ہاوے مجھے یہ کارا پی پٹ کی پڑی موت کی یاد آئی ہے شیو لوک کے نا تکی یاد چرکال سے ہے موئی کون بول رہا ہے شپک بول رہا ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ بچھلی تھوڑا ہے کیونکہ موک سے بول رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے اس کے بھاوناوں کو مکھرد کسی اور نے کیا ہے ایسا بھی تو ہو ہی سکتا ہے ایسا بنار صداد جی کا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا مان تم آجار کا بھی کچھ میری بات کو سمجھ رہے ہے آپ لوگ ہی یہ ہی ہی ہے کسی کے نام پر کیا مڑ تو بہت ذرا سی بات ہے مو بے سنگ شور کیا ہے پھر سے وہ نہیں ہے ٹھیک جسے موت ہے اس کو مجھے کو تو کیا مجھے تو نہیں پھر بھائے مجھے کو کیا میرا نام تو جیو ہے جیو شدی سی بات ہے جو گاڑیٹ ٹائل پانچر ہو گیا ہے ماتھ مٹھوکو تم لگے ہاتھ دوسری گاڑی کھڑی اس میں بیٹ جاؤ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرا شریر تائرہ اس میں گوش جاؤ میں تو اتنا ہی کہہ رہا ہوں یہ گتو اس میں سے ہٹا ابھی چرنا نیوک کی تھوڑی سی دیکھو تھوڑی سی چرنا نیوک کی بات کرتا ہوں چرنا نیوک یہ کہتا ہے کہ شکا سمبودن کرنے چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تیری ڈھب رہتی کیوں ارے یہ کپڑے بدل کر بہت اچھے کپڑے ملنے والے ہیں اسے بولا جاتا ہے بڑا ساماندھی مرن آدھی پاٹ میں آدھی آدھی اور چرنا نیوک کا ٹرینڈ ہے یہ کہنے کا کونفیڈنس بوسٹ کرنے کا ایک طریقہ مانا جاتا ہے یہ تھوڑے دن کا یہ شریر ہے پھر آپ کو وہی کرک شریر ملے گا کیوں گھبراتے ہو کیوں گھبراتے ہو ادھیت میں یہ بات کرنے نہیں دیتا ادھیت میں کی سیدھی بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ادھیت میں کہتا ہے آپ کو پھر سپولی ایٹموسپیر امیسیسری کچھ سمجھ رہے ہیں میرے بات پر سٹاپ دیس نانسنس دیکھو چرنا نیوک اور ادھیت مکامنا سامنا کرارہا ہو نیشچے بھی بھر کی سندھی کرانے کے میں پرہیس کر رہا ہوں سبہ بھی یہی چرچہ چل رہی ہے لیکنو دربلنگ بھولنگا پکشا یہاں پر سر لیکھنا کیا پکشا چرنا نیوک کی پدت یہ کہتی ہے جب کسی ایک شپک کے پاس سمبودھن کرنے جائے تو آپ اس کو کہیں مانو پر یہ ہے تو تھوڑے ٹائم کی ہے جر جرد یہ آہدارک شریر ملا ہے تھوڑا سبر کروگے بھی کوئی کرک شریر ملنے والا ہے آپ کھان پان کا تھوڑا بھی دہری رکھوگے آگرو پر یہ نشچنتہ ہونے والی ہے تمہارے کبھی کیا جھن جائے گا کبھی کوئی بھی کلپی نہیں رہے گا تھوڑا 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 چرنانیو کی ایش ہے لیا ہے ادھیت میں یہ کہتا ہے تم نے جو یہ کہہ کہ کر اس کو چپ کر آیا ہے بھوش سے کے پرلوبن دے دے کر تم نے اس کو وشنے کیا ہے یہ راستہ ٹکاؤ نہیں ہے کیونکہ جو آگانی آنے والے بھو میں ایک کتو کر سکتا ہے ابھی اس بھو کا ایک کتو چھوٹے میں کیسے آکر اب سمجھ رہے ہیں یہ کتو تو منا ہی لہے گا اس کا چرنانیو کیا تھوڑی دیر کے لیے تسلی دیتا ہے it's like allopathic medicine temporary relief but long terms میں پھر وہ سمجھ سے کھڑی ہے اور ادھیت میں کام کرتا ہے like Ayurveda تھوڑے result تھوڑے دیر سے آتا دکھنے پر بھی مول سے کام اس کا چالوں ہو چکا ہے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا وہ ایک بولی کھانے سے کام ہو جاتا ہے کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے کیا بتا ہے اس کو liver kidney خراب کر کے بیٹھے گا تب تو اچھا لگتا تھا تب تو اچھا لگتا تھا ٹھیک ہے میں کچھ بات کہہ رہا تھا شپک کی تیاری کے روپ میں بہت سارے باتیں ڈسکس کی جا سکتی بیسے ایک سو ستہی ساٹھائی سوشلوکارت بیسے ہی آپ پڑھ رہے تھے ابھی چاہے تمہیں اس کو تھوڑا فوکس کر سکتا کیونکہ اس میں اُبھڑی اُبھڑی بات ہے میں تھوڑا انٹیکٹ کی بات کر سکتا لیکن تھوڑی اور بھی بات میں کر سکتا کرتا ہوں پہلے کشما یاچنا جس سے کر سکتا ہے اس سے پڑھلے کرتا ہی کھما کھما بھی سب بھی جیوہ سب بھی جیوہ کھما دھو تو ملتی میں سب کو بھویشو ویرومان چھنک چکرگردی جیسا جیو بھی جب دکھشا لے کے جاتا ہے تو سارے چھے گھنڈ کے سامنے کھڑا رہ کر یہ ایڈریس کرتا ہے سب کو یہ کہتا ہے ہے پر جا جانو میرے سے جانے کوئی بھول ہوئی بہت اوپر کے پت پر جا رہا ہے تھوڑی سی بھی کسر یادی رہ جائے گی تو مشکل پڑ جائے گی سلکھنا کی ٹائم میں اسی بھی ستتیا ہوتی ہے مونی سنگوں میں جب مونی اتنے اسواستہ اور ہتبل ہو جاتے ہیں کرش ہو جاتی ہے کائے خلن چلن رک جاتا ہے ابھی کسی سے اکشما مانگنے کا ان کا تو ایسے سامرتے ہی نہیں ہیں تو ان کی پیچھی پڑا ہوگا یہ دیکھ کسی نے ان کی پیچھی کو پورے سنگ کے سب ہی مونیوں کے سامنے سے گھومائی جاتی ہے پیچھی کا پریوگی اس کے لئے بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ سے اکشما یاچنا مانگ رہے ہیں آپ پھر ان سے اکشما مون کو اکشما کریں پھر سنگ کے باہر جو باہر کے سنگ ہے ان مونیوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ بات چتھوئی ہوگی سمپر میں آئے ہوگے سبھی آس پاس کے سنگوں میں پیچھی گھوم کر پھر مونی کے سامنے پیچھی آتی ہے آپ کی کشوا سمجھ سوکار کی ہے پیچھی تو ایک پرتی روپ پھر پیچھی مطلب مونی بچوں کو یہی وشہ پڑا رہا تھا تھوڑا تھوڑا ہٹ کرتا چھٹوئی ڈھال چند رہی تھی میں بچوں کو پڑھتے پڑھتے بول رہا تھا کہ مونی راج پیچھی کے بینہ تو ایک قدم بھی گمن نہیں کرتے کلومیٹر گمن کر سکتے گمن ڈیل کے بینہ یہ میں بات کر رہا تھا اس لئے پیچھی مونک چند مول تو سیم کا اوپ کرن ہے شوچی تا تو کبھی کبھی کی بات ہے حالیک وہ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن سیم تو نیراج کے ساتھ آبی نہ بھاری سمجھ جیسے کیونکہ چوکے میں آدھر نہیں جاتی کیونکہ ویسے ان کو کہیں نہ کہیں پیچھی تو آبی رکھنی ہی پڑے گی آہر جو لینا ہے میں بچوں کو یہ کہہ رہا تھا پیچھی دروازے میں ہی رہتی کمن ڈی اس کا دوسرا کرن یہ بھی ہے the king is inside لوگوں کا سمجھ میں آدھر میراج کا آہ رہا ہے لال لیم کے گاڑی آئی تو سمجھ دینا چاہی کوئی لیڈر آئے ہے ان کے پاس پیچھی کمن ڈل ایک چھن ہے چھن میں تو اب سلک نا کی بات کر رہا سلک نا میں ایک شما کا آدان پردان بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ تو مول چیز ہے یہ تو ہم کریاؤں کی بات کریں گے کسی کے پردی شہل لے رہی ہو تو بہو بہوان ترک تک وہ چلی نا جائے سدا سگداد جنہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی تمہارے ہمارے سرے کا کوئی جیو یدی سل لکھ لکھ لگ عدیت ہوا ہو یدی تھوڑے بہت بس کی ہو تو سویم گھر پر گھر گھر جا جا کر شما مانگ ایک شما کرائے ایک برس نیورت تو ہوئے جن کا دینا پانی ہے کرجا پانی ہے دے سکے تو نپٹا دو نہیں دے سکے تو رابی دکھنے رہے کہ میں کما پاؤں گا سامنے والا تو ایسے ہی بول دے گا جو کچھ بول لیکن سامنے جا کر کہے دیان رہنا لوکک ریتی نیتی لوکک ویابہر کو لانگ کرنا منی دکشا ہو سکتے نسل لک نہ ہو سکتے ہمار منی دکشا کبھی بدی بیدھانی آیا ہے انہی دکشا کے لئے پاترت ہے تمہارے لوکک اچھے چھائیے کسی کو ٹوپی لگا کر آیا ہے اور یہ دکشا لے گا ہمارے اوپر روچ کا سنکٹ چھائے گا تم اس کا کرجا چکا کیا ہو سب مجھے تو کما نہ پڑے گا اس کے لئے کماؤ جاؤ چھونا لگا نگا مطلب لوکک تا کرم گروہ ہم اچھے سے ہونا چاہیے تھوڑے آہر کی چرچہ کر لیتے ہے اپنی ستیتی پر ستیتی کو دیکھ کر اسے آج سبھے بھی بھجن لگا تھا آوشد ویچار آوشر تیاغو آہر پانی آوشد ویچار آوشر بھدی اس کا کرم تھوڑا سمع باتا دیتا ایسے آپ نے دو چھن کارت پڑا ہے آہر کو کم کرتا جاتا ہے سنک دو وستو کو بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا مطلب اس کی جگہ سنک دو وستو یہ لینے لگتی ہے کھول کر آب بتاؤں گا پھر سنک دو وستو کو بھی گھٹ آتا ہے پھر خرپان پر جیتا ہے خرپان کو بھی ختم کرتا ہے پھر پنچ پر مستی آدی کا سمرن کرتا ہے مطلب تیار ہوتا ہے سب آہر پانی تیار کا یہ تھی ڈیٹیل ڈیٹیل دی دو دیکھو جینی کے ویسے ہی آج زیوان بھو گھات کا تو تیار ہوتا ہی ہے پانچ آبکشو کتیاب اس کے ہوتا ہے اب جو آبکشو 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 جیسے آنند کائی کہتے ہیں سرپردیش پردیش پردیش آبکشو کہتے ہیں انکا تو آج زیوان ہوتا ہے نمونی کے طور پر آلوپیاج ہی کہہ دیتا ہو زیادہ جھگڑے میں میں بھی نیگ لجنا چاہتا چلے گی میں تو تو یہ تیا کر لیں وہ تو اس کو آج زیوان تیا ہوتا ہے ابھی رائٹ ناؤ سلکنا کہ جس تیتی میں کھڑا ہے سب سے پہلے وہ سب جیون کا تیا کرتا ہے کیونکہ جتنی بھی ہم چیزیں سیون کرتے ہیں اس میں زیادہ سدوش سب جیا ہوتی ہے نہیں نہیں میں ابھکش سب جیون کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں اپری پک ارثت سر پرتیش ٹرکت توری لوگی کی بات کر رہا ہوں یہ تو ابھکش ہی ہے لیکن جو یہ بھکش سب جی فل آدھی جو بکھا رہا ہے روٹی دال چاول آدھی دود لے رہا ہے اس میں سے سب سے پہلی بار یہ تیار کی آتی ہے تو سب جیون کی آتی ہے کیونکہ سب جی میں سنخی تا سنخی جیون کا گھات ہوتا ہے تھوڑا بیس آپ کو سمجھ نہ پڑے گا لوگ کی کا ایک ٹکڑ لوگ کی کا اتنا سر ٹکڑے میں اونس پتی کائک تو ہی ہے پرت اونس پتی کائک اور سنخی تا سنخی راش اس میں کہ ہے اس لئے روز نہیں بنتا ہے تو آش ٹھو دس آش ٹھٹانی دس لکشن جو جیسے بنے گا ایسے ہم خریقہ تو سرودہ ہی تیار کرتے ہیں کمکہ سنخی تا رائمان جی جب پہلی بار ٹھو ڈرمان جی کو ملے تھے تو انہوں نے اسی دن آجیون ہری کا تیار کیا تھا سدھ سکدہ جی بھی کہتے ہیں جن کے بس کی ہے وہ آجیون ہری کا تیار ہی کر دو لیکن جن کے بس نہیں ہیں ان کے اپنے بات کر رہے کمسک ماشت بھی چھوڑہ سادھی کی بات دکھ ہے لیکن سلکنا کے ٹائم میں سب سے پہلے وہ سب جو کا تیار اسی لئے کرتا ہے کیونکہ جی جی راشی کمپیرٹیو زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کچھے حالت میں ہی پودھوں سے الگ کیا جاتا ہے مان کے چلی ہماری یوز میں آتی ہے پھر دوسرا نمبر آتا ہے فلوں کے تیار کا کیونکہ فل لگ بگ مان کے چلو سکسٹی پرسنٹ اپنی لائف جی چکے ہوتے ہیں پیڑ پر تو ان کو پلک کیا جاتا ہے پلک سمجھ رہے وقت ان کو الگ کے توڑ دیا جاتا ہے توڑ سبجی سبجی سنکھے سنکھے زیو کا گھات تو ہوگا ہی اس لئے اس چودہ ساندھی پرمو کی دن ہر سمجھ آتی ہوتا ہے بٹ اس میں بھئ کمپیرٹیو لی سبجی پہلے جائے کیونکہ سبجی کا ہی نام ہے س اپ جی اپ مطلب پانی جو پانی سے سہیت پائدہ ہوا ہو جنما ہو دڑی سبجی پانی کے ماتر زیادہ پرچورتہ میں سبجی کا تیار پھر فلوکہ بھی تیار کر لیتا ہے اب اس کے سامنے یہی کچھ بھی کلپ رہ گیا ہے ڈال روٹی دودھ پانی اتنا ہی ہے ڈال چھاولا دے اس میں بھی وہ سب سے پہلے اس میں بھی وہ گے ہو کا تیار کرتا ہے پہلے پہلے تو یہ ان چیزوں کو ہو گیا ہے سبجی فلوکہ پھر ڈرائی فروٹ کا سوری ڈرائی فروٹ ہے مستان میں نے بولا تھا بولا تھا پھل کے بعد پھر ڈرائی فروٹ کیونکہ ڈرائی فروٹ کو پلک کیا جاتا ہے لگ بگ ہوئے ایٹی نائنٹی پرشنٹ پک جاتے ہیں تا حالانکہ اچھت فارم میں ہی آجا ہمارے پاس لیکن ان کی پلکی ہوئی تھی ابھی لائف ان میں جندہ تھی تب ان کو الگ کیا گیا تھا لائف جندہ تھی ٹھیک ہے گیہو تو پورا اچھت ہوتا تب ہمارے سامنے آ جاتا ہے کچھے حالانکہ اس کو ہٹاتے بھی کون ہوگا تو بعد میں نمبر لگے گا ڈرائی فروٹ کے بعد گیہو کا اچھت ہے لیکن اس کا نمبر لگے گا گیہو کے بعد نمبر لگے گا چاول کا گیہو دالوں کے بعد نمبر لگے گا چاول کا کیونکہ چاول اور گیہو دونوں اچھت ہونے پر بھی تم پر اٹھولی چاول کو جاندہ ٹھیک مانا جاتا ہے کیونکہ گیہو بونے پر اوکتا ہے چاول بونے پر نہیں اوکتا ہے اسی لیے بھی بھاگوان کے سامنے اچھت ہونے پر بھی گیہو تو نہیں چاڑھتے ہوں جبکہ اچھت ہے اچھت تو ہے ہی اس میں کون نہ کر سکتا ہے بہت چاڑھایا اسی لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ ہم اچھت میں بھی بیسٹ آپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھت آپٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو بونے پر پھر سے نہ ہوگے گلت پرمپرائے چھل پڑے ابھی جو بادہ مگرے چھڑھائی جاتی ہے ابھی میں پوزہ نہیں پڑھانے بیٹھ جاؤں تو مجھتے ہو جائے گی پھر آپ کے اب میں تھوڑا بخش دیتا ہو بادہ مگرے جو چھڑھانے کی پدھتیا ہے گلت ہے کیونکہ وہ بونے سے اوگاتی ہے وہ چھل کا ایک دوسری بارد وہ سودن نہیں کیا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے ہی چھڑھا دیا آپ کو کیا مانوں اندر کیا ہے بینہ سودے تو ایسے کوئی وستو نہیں چھڑھائی جاتی ہے اب کہہ تر مطلب ہے ابھی تک تو ایتنا ہی ہے ٹیکچنج نے گولے کو ٹیکچنج نے گولے کو گولا لگا دیا ہے گولا لگا دیا ہے سمجھیں چوکڑی لگا دیا ہے ٹیکچنج کا یہ کہنا ہے کہ گولا چڑھائی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا سودن ہی نہیں ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اندر کیا ہے مادہ بہنوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ اندر کیا رہتا ہے دس گولے بنائیں گے تو اندر سے دس میں سے کتنے خرب نکلتے ہی یہ مادہ بہنیں جانتے ہیں جانتے ہیں کی نہیں اور باہر سے تو پتہ کرنا بات اسم بہت سی بات ہے دکاندار ہی نہیں سمجھ سکتا ہم کہاں سے سمجھیں گے تھوڑا بہت آنومان کی بات آلگ ہے اب تو اسی کا کیا 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 بول دے ہاں براہ بہت ہے ہاں براہ بہت ہے چڑھا سارت چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں براہ بہت ہے اب میرے بہت ہے ہی بھی نہیں لیکن آخر وہ دن کب آئے گا جب ہم اچھے سے گنام کریں گے سب چیز کا ایسا تو ضرور لگتا ہے خاص طور پر ان کو جن کو آگ رہا ہے درب میں چڑھانے کا جو اس کے بنا اچھے شب دوں میں سوچ رہا کسی کو خرٹ نہ کرے ایسا رہا کیا کروں میں لیکن ٹھیک ہے جو اس سے باز نہیں آتے جو بھی کچھ کہنا ہوا بھی مجھے جو کہنا تو وہ میں نے کہہ بھی دیا لیکن تم تھوڑا سال دنی تو رکھو اس میں جتنا شدہ تا ویسے اچھی پرمپرہ تو ہے یہاں پر دن اگنے کے بات سب ہوتا ہے یہ تو بہت مجھے کی بات بہت آنند کی بات ہے بہت مشکلیں ہیں ابھی باہر تو ٹھیک چاول پر ہم کھڑے ہیں آ کر پھر چاول کا نمبر آتا ہے خرپان ایک مہتوپورن شبد ڈالا گیا ہے سمند بھجرا آچاری نے خرپان یہ شبد بہت مہتوپورن ڈالا ہے اس کی میں چرچہ کروں گا خرپان ہاپنا مپی ایسے شبدہ ہیں آپ لوگ پڑھ رہے تھے ابھی خرپان کے دو آلکھوں ہوتے ہیں خرپان کا یہ کرتہ چاول کا پانی مار جیسے کہتے ہیں چاول چھٹنے کے بعد مار ابھی بھی چل سکتا ہے چاول کا پانی کیونکہ وہ بھی برابر طاقت وردھک مانا گیا ہے خرپان کا دوسرا بھی یہ کرتہ کر سکتے ہیں چھاچ ابھی چھاچ کے بیچ میں تھوڑی میں سنگدتا کو بھی ڈال دیتا ہوا ابھی خرپان کے ویسے تو دو آرت آئے جہاں پر جو اچھتے والا دانے ان کا تیاک کر کے پھر دودھ کے ول اس کا رہ جاتے ہیں دودھ اور پانی سنگدہ کے روح میں پھر دودھ کا بھی تیاک کر کے کیونکہ دودھ کنسیڈرڈ ٹو بھی دیتا ہے دودھ سب سے نردوش آہار ہے سب سے نردوش ہمکہ اس میں کسی جیو کی ہنسا ہی نہیں ہوتی گیوہو میں تو پہلے کبھی جیو تھا چاول میں تو پہلے کبھی جیو تھا آج اچھت ہوئے ہیں لیکن دودھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دودھ میں نا پہلے کبھی جیو تھا اور بعد میں بھی جینیور کے دودھ کی بات کر اور بعد میں بھی نا کبھی جیو ہوں گا سمجھ رہے میرے بات کو 48 منٹ کے اندرے سے پک رہے ہوتے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں 48 منٹ کے بعد آلق سے ترسراشی اتپن ہوتے وہ چیز آلقے ہیں لیکن سوئیم میں دودھ کوئی جیو نہیں ہے نہ کسی جیو کا شریعہ بھی ہے سب سے شدھ ڈائیٹ مانا اس لئے جاتا ہے سٹریس میں اس لئے دے رہا ہوں آج کل بار چلتی سمجھنا جاننا چاہیے ہمارے چوبیس تردھنکروں میں سے تیز تردھنکروں کے پارے میں دودھ اور دودھ بدات سے ہی ہوئے ہیں تم کٹ گھرے میں سیدھے تردھنکروں کو کھڑا کر رہے ہو لیکن دودھ لیں گے انہیں تو بگڑ کیا رہا ہے ویسے ہمارا بات بگڑ بگڑنے ہماری کوئی اپتی نہیں لیکن دوسرے لانچن لگ رہے اس لئے تم چھوڑ رہے ہو تو بھروسہ نہیں جہین شاسن پر تو اور یہ دی دودھ مانسار ہوتا میں نے ایک جن کو ترک دیا تھا سالوں پہلے تو دنیا میں ایک آدمی شاہ کاری نہیں ہوگا کیونکہ ماں کا دودھ تو پیتا ہے اب کون لاؤگے تم یہاں پر اب جو پیتے جو گربج ہی نہیں ان کی تو گاتھ ہی نہیں کر رہے آپ جو سمبر چھنا دی ان کی کیا بات کرنا کوئی شاہ کا حرمان سا ہر کا بھید پڑے گا کئی سے آخر پھر ٹھیک ہے تو انت میں جا کر چھاوت کا پانی یا چھاس پر ہی دودھ کا بھی تیان ہو جاتا ہے پھر آنت میں جا کر پانی بچا رہتا ہے پھر پانی بھی کرم سا چھوڑ کر اپنی شتیتی پر شتیتی کو دیکھ کر پھر پنچ پرمیشتی سمارن کی اس کا آدھار رہتا ہے شدھ آتما کا دھیان پنچ پرمیشتی کا دھیان اسے نوپیوک کو لگتا ہے اور اپنی بیلہ کو سبل بناتا ہے یہ ایک سو سلطہ ساٹھائیس کا رویس تار میں نے کہا سمیہ آبیت تھوڑا نیپاس کو ایسے تو خریہ تطور ستر میں ایک سندر ستر آئے اس کی چرچہ کرتا ہوں میں ایک ستر تطور ستر میں آیا ہے ساتویاد دہن مہارانان تکیسے لکھنا جو شتا کشانکہ کرنے کشانکہ پوچھی کشانکہ پوچھی ہوگی اس نے کشانکہ پوچھی ہوگی ستر کم سے کم شبد والے اپنے چاہیے نیر نیر دھنک شبد کو ہڈا یا جائے مہاران تکیسے لکھنا اتنا ستر کاشی ہے شانکہ کارکہ کہہ سمجھ رہے مرن سمی سنیاز دار مہاران تکیسے لکھنا آگے اور ایک ورڈ مہاران تکیسے لکھنا جوشتا پڑھ لینا چاہ کر ٹیکر بہت سندر سمجھ لکھ مرن کے سمائے سن لکھ لکھ چاہتے ہیں ہم ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جوشتا کارتھ اتسا امم تھوپتوں بھی کا کام چاہیے سندر کسی نے پکڑا دی کسی نے سندر دی ایسا نہیں چاہیے وہ اتاولا چاہیے اتاولا ایسا شایدو پڑھ آئے اتسا اتسا چاہیے امم چاہیے اس کو بہت حرش چاہیے اس کو سر لکھنا سانگیا ہے مارنا دیکھ سر لکھنا جوشتا شبتا بلکہ بات تو الٹی ہونے چاہیے جیسے دکشا کا پرسنگی لگ بگ ویسے ہی سر لکھنا کا پر کرنے بہت فرق نہیں ہے بات الٹی یہ ہونے چاہیے وہ یہ کہہ رہے میں دکشا لے کے جا رہا اور گھر والے اس کو منع کر رہے ہیں تو سین تو بڑیا لگ رہا ہے دیکھنے کو یہ سین تو ایسا ہی ہونا چاہیے روکنے والے روکنا چاہ رہے ہیں اور جانے والے ان کی رکاوٹ کو مان نہیں رہے ہیں تب تو سچا ویرانگ ہے اس کا ابھی ان کا کیسا ہے یہ چھوڑ ان کی باتوں کو ہم کہا بھی روک جاؤ تھوڑا سمجھتے ہے یہ کرتے ہے اور بڑے تتو گیان کی بل پر اس کو سہست ہونا چاہیے مجھے کوئی بہوکتہ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے پنڈی جی کے وچن کو تھوڑا سا یاد دینا دا ہوں جائن درشن میں تو یہا امن ہے پہلے تتو گیان ہوتا ہے پھر اداسین پرنام ہوتے ہیں پھر گھر میں رہ کر پریشو اپسرگ سہن کرنے کا بھیاس ہوتا ہے پھر منی ہونے کی بھانہ بہتا ہے اس کو یوگ کے جان آچھ ری دی یوگ کے جان کر یوگ تو ہو بھی دو ہوئے پھر اس کو منی دکھ لیتے ہیں یہ چار پروسیس اس کے چل رہے ہیں خوب خوب پروسیس یہا پر بھی آپ سل لگ نا کے ٹائم میں سمجھ نا چاہیے تتو گیان پروک ہی سب ہونا چاہیے جائن شاہ سن میں آمن ہی کہ پہلے تتو گیان ہوتا پھر کیا کہ ادا سیم سیم کنڈیشن سے ہاں پر لاغو ہوئے اپسر پریش سہن کرنے کا ابھی آبھی آس اور پھر سل لگ نا ہوئے کے لیے کٹی بد ہو تا ہے ٹھیک اسی پر جس پر ادی اپن کیا جاتا ہے ادی 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 پرمپرا ادی اپ لوگ نے سنو ادی 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 سالوں کوئی دس سال مان کے چلو میں ہر سال اموک اموک چیز کرتا ہو جیسے تین دش لکشن میں دس دس دن کا اپاس رکھتا ہو بیس سال سے میں یہ پالن کر رہا ہو تو پھر وہ ادی ادی اپن کرتا تھا ایک کارک کرم کرتا تھا جس میں سماز والوں کی بیچ میں گھوش نہ کرتا تھا کہ میں ڈیکلی کرتا ہوں کہ میں نیم لے رہا ہوں جتنے بھی دس لکشن آئیں گے اس میں مرغواس کروں اسے کہتے تھے ادی اپن ادی اپن وہ چیز ہے جو پڑھدے پیچھے تیار ختم اور ناٹک چال جن کو دیکھنا ہے آئیے دیکھئے آج آئیے مجھے اتنی جلد باج نہیں کرتا تھا مونی دکشہ بھی ایسا ہی کچھ پرکار ہے جلد باج میں مونی دکشہ بھی نہیں ہوتی بہت ٹائم گھر پر بیس کرتا رہتا ہے سب پرتی ماں کے تحت مہین اور سال گزرتے جاس آتے پھر جا کر کوئی بات ہے کوئی بات ہے سلکنا کا بہت مہت پرنے شبد کو میں یاد ڈلایا مار نان تکی سلکنا جو شد آشکل بیوہش میں دینے کا جو پرچنی یہ سب مہن گے تھا اکھڑ جا دے اسے سوئم ادیت ہونا چاہیے سوئم ادیت اور کوئی ہاتھ اٹھائے پھر وہ ہاتھ اٹھے بہر میں یہ سب ہو نہ ہو اس کے انتر ان کے بہون میں خطاب ہے اسے من میں ٹھانگی